جنجیرہ قلعے کی حقیقت پراجین بھارت میں آج بھی آنے کو ایسی ستھل اور قلعے موجود ہے جن کے رہسے قوم جتنا سلجانا چاہتے ہیں اتنا ہی ان میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے مہاراستر کے رائے گرچلے کے تٹیے گاؤں مرود میں استحت رہسمائی جنجیرہ قلعہ اس تھان یہ لوگ اسے اجائی قلعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اسے کبھی کوئی نہیں جیت سکا سمودری تٹھ سے نبے فٹ کے اوچائے پر بنے اس قلعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بیچوں بیچ سمودرے بنا ہوا ہے پندری ستابتی میں راجہ پوری کے مچواروں نے خود کو سمودری لوٹوریو سے بچانے کیلئے ایک بڑی چٹان پر میتکوٹ نام کی لگڑی سے یہ قلعہ بنایا تھا اس کے لئے مچواروں کے مکیاہ رام پاٹیل نے احمد نگر سلطنت کے نجام ساح سے اجازت بھی مانگی تھی بعد میں اس سلطنت کے تھانے دار نے پکے طور پر نرمان کے لئے اس قلعے کو خالی کرنے کو کہا تو مچواروں نے ویروت کر دیا پرینام سروپ احمد نگر کے سینہ پتی پیرم خان نے ویاباری کا بھیس دھارن کر سینیکوں سے بھارے تین جہاز لے کر پہنچے اور قلعے پر قبجہ کر لیا پیرم خان کے بعد احمد نگر کے نئے سینہ پتی برہان خان نے لگڑی کے بنے میتکوٹ قلعوں کو دڑوا کر یہاں پتھروں سے قلعہ بنوایا 22 اکڑوں فیلے اس قلعے کی نرمان میں پورے 22 سال لگے تھے چالیس فٹوچی دیوار سو گھیرے جنجیرہ قلعہ میں کل 22 سورکچھا چوکیا ہے جن میں صدیقی ساسکوں کی کئی توپی آج بھی موجود ہے اس قلعے کے دروازہ دیواروں کی آڑ میں بنایا گیا تھا جو قلعے سے کچھ میٹر دھور جاتے ہی دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے جس سے کوئی بھی چکمہ کھا سکتا ہے انہی کارنوں کے وجہ سے پورتگالی مراتھا اور انگریجو کی اتنے پریاسوں کے بہوجود بھی وہ یہ قلعہ نہیں جیت پائے تھے مروت جنجیرہ قلعہ پر سے توپ سے ہونے والے حاملوں کی بیچ دوسمنوں کیلئے قلعہ کو بیک پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہوگا اور پرویز دوار کی نام ملنے پر انہوں نے ہار مان لی ہوگی عرب ساغرب موجود اس 350 ورس پورانے قلعے میں میٹھے پانی کا جھیل بھی موجود ہے سمودر کے گھارے پانی کے بیچ میں ہونے کے بہوجود اس قلعے میں میٹھا پانی کہاں سے آتا ہے اس پر آج بھی رہش سے بنا ہوا ہے